اگرچہ جان بھی اس راغ میں قربان ہو جائے مگر ناتے نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مگر ناتے نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مگر ناتے نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے صفاقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذکر سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب و ازہان کو معتر منور کریں خاص طور پر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں مدنی چینل کے پیارے پیارے ناتخواں حضرات بھی موجود ہوتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ دو بڑے پیارے ناتخواں موجود ہیں انشاءاللہ کچھ دیر ان سے کلام بھی سنیں گے باتیں بھی کریں گے ہمارے بڑے پیارے اور سینئر ناتخواں محمد عادل اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو مرحبا کہتے ہیں اور میرے دائیں طرف بہت پیارے ناتخواں ہمارے محمد عظیم مدنی موجود ہیں آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں ماشاءاللہ دونوں ہماری دعوت اسلامی کے ایک دپارٹمنٹ آئی ٹی سے وابستہ بھی ہیں ماشاءاللہ عظیم بھائی حافظ قرآن بھی ہیں مدنی بھی ہیں عالم دین بھی ہیں تو انشاءاللہ آج سمجھ لیجئے کہ نہ صرف ہم سناخوانی سنیں گے ان سے باتیں کریں گے بلکہ کچھ نہ کچھ آئی ٹی کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ دعوت اسلامی کی انفرمیشن ٹیکنالوجی دپارٹمنٹ کیا کرتا ہے اور اس میں ان کا بھی کیا کردار ہے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان سے اس حوالے سے بات کی اور پھر کوئی جدید بات کریں گے یہ جدید دپارٹمنٹ کے یہ حضرات ہیں اور نوجوان ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں بہت پیارے ناتخہ ہیں اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں آدل بھائی سید ابراہیم باپ انہوں نے آپ کی جو ہے بڑی زبردست سفارش کی تھی سفارش جائز سفارش ثواب کا کام ہے تو انہوں نے ہماری جو مجلس ہے اس کو کہا تھا کہ ہمارے دپارٹمنٹ میں ایک بڑے پیارے ناتخہ ہیں آپ ان کو کیوں نہیں لیتے اپنے مدنی چینل پہ تو پھر سلسلہ بناتا آپ کے ساتھ اور شاید آپ کو علم میں ہو یا نہ ہو نہ آپ کی دلجوئی کے لیے بھی ارس کرنا ہوں کہ انہوں نے بڑی تعریف کی تھی اور اس طرح سے پھر آپ کا مدنی چینل میں آنا بھی ہوا آپ کافی سال ہو گئے آپ اپنی خدمات یہاں بھی سر انجام دے رہے یہ ہمارا ایک انداز بھی ہے ہمارے بڑوں کا بھی کہ بچوں کو آگے کرتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی بھی فرماتے ہیں تعریف بھی فرماتے ہیں جائز سفارش کو تو ثواب کی کاموں میں سے لیا گیا ہے تو جو کسی کام کا اہل ہے حقتار ہے اس کو اس طرف موف کرنا اور دوسروں کو بھی اس کی سفارش کرنا ایک اچھا کام ہے اور بری سفارش یہ مضموم عمال ہے غلط ہے جو اہل نہیں ہے اس کی سفارش کرنا وہ غلط بات ہے ماشاءاللہ عدل بھائی کی تو کیا بات ہے ہمارے عظیم مدنی بھائی کے حوالے سے آپ کو میں بتاؤں آپ کو شاید کبھی ذکر نہیں کیا میں نے کہ آپ ہمارے مدنی چینل میں نہیں آئے تھے ناتیں پڑھنے کا سلسلہ آپ کو بھی ماشاءاللہ کافی سال ہو گئے آپ کے حوالے سے مجھے عدل بھائی کہتے رہتے تھے ہماری مجلس کو یہ کہتے تھے ہمارے بڑے پیارے ناتخان ہیں اور یہ ان کو آپ لیں اور اس طرح سیٹنگ بنائیں پھر ماشاءاللہ شاید انہی کے ذریعے آپ کو پیغام بھی ملا ہوگا یا آپ نے برائے راست کوئی سلسلہ بنایا اور پھر ماشاءاللہ آپ بھی ناتیں پڑھتے ہیں تو یہ ناتخانی جو ہے یہ تو ہماری روح کی غزہ ہے لیکن مدنی چینل پر آ کر نات پڑھنا یہ بھی سعادت ہے کیونکہ دنیا کے برعاظموں میں بڑے بڑے ملکوں میں یہ مدنی چینل پہنچ رہا ہے اور ایک وقت میں لاکھوں لاکھ افراد ہو سکتا ہے کہ اس سے مستفیز ہوتے ہوں یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم کوئی ایک نیکی کی بات کوئی ایک پیارا سا شعر کوئی حمد کا کوئی نات کا کوئی چھوٹا سا حصہ ہماری زبان سے ادا ہو کر کسی کے دل میں اتر جائے تو یہ بھی ہماری آخرت کی سعادت کا باعث بن سکتا ہے تو چونکہ ماہ رضا بھی آ رہا ہے تو ماہ سفر جب آتا ہے تو ایک لا علم طبقہ بے علم طبقہ وہ منحوس دن شروع کر دیتا ہے گرنا جلدی سے تیرہ دن گزریں اور عاشقان رضا جو ہے وہ ماہ سفر کی مبارک بات دیتے ہیں کہ ماہ رضا مبارک کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ عرص شریف کا مہینہ یہ ہے سفر اور سفر المظفر ہی میں سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح مبارک بھی ہوا تھا تو یوں بابرکت مہینہ ہے اس میں تو کوئی نحوصت ہے ہی نہیں اور کسی دن میں کسی مہینے میں کوئی نحوصت نہیں ہوتی لہٰذا سفر کو ہم بڑے اچھے انداز میں بناتے ہیں بلکہ عاشقان ملات ملات کی تیاریاں بھی اس میں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ دھوم دھام سے اس بار بھی ماہ رضا مدنی چینل پر منانا ہے اور اس کی تیاریاں ہم شروع کر چکے ہیں تقریباً پچھلے نو سالوں سے اور یہ دسمہ سال ہوگا مدنی چینل پر ماہ رضا کی ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن انشاءاللہ ہوں گی اور جس میں سلسلہ فیضانِ عالی حضرت اور ایک مقابلہ ذوق نات یہ آپ دیکھیں گے جو کہ سیزن سیون اس کا ہوگا اس بار تو آپ تیار رہیے روزانہ رات دس بجے کے آس پاس انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کے لئے ہوگا اور خوب دھوم دھام سے انشاءاللہ اور اس سے رضا بنائیں گے کیونکہ رضا نے ہمیں ملاد بنانا سکھایا غوث پاک کا در دکھایا انشاءاللہ عالی حضرت کے سلسلے بھی ضرور دیکھئے گا آئیے قصیدہ بردہ شریف سے اپنی اس محفل کو بابرکت مزید بناتے ہیں اور یہ مقبول زمانہ کلام تران مصطفیٰ کے پروگرام کے آغاز میں ہم سنا کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں عادل بھائی کونسی طرز میں ہمیں سناتے ہیں چند اشار موسیقا 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 ایمان امدد علی حبیبی کا خیر خلق قلیمی علی حبیبی کا خیر خلق قلیمی ایمان امدد علی حبیبی کا خیر خلق قلیم ایمان امدد علی حبیبی کا خیر خلق قلیمی ایمان امدد علی حبیبی کا خیر خلق قلیمی فا ایمان من جودیکا الدنیا وضواتاها ایمان امدد علی حبیبی کا خیر خلق قلیمی ایمان امدد علی حبیبی کا خیر خلق قلیمی خلق قلیم امدد علی حبیبی استعالی حبیبی موسیقی 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ کی آئی ٹی میں کیا مصروف یہاں تھا میں آئی ٹی میں امیر اہل سنت کی ویب سائٹ ہے www.iliasqadir.co تو اوورال میں اس پہ کام کرتا ہوں اس پہ ڈیٹا اپ ٹو ڈیٹ رکھنا امیر اہل سنت کی جو سلسلیں ہیں جیسے مدنی مذاکرہ اس کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کافی یوزرز کی طرف سے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے جل سے جلنم اس کو ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیں اسی طرح امیر اہل سنت کے مختلف سلسلیں جو مدنی چینل پر آنئر ہوتے ہیں جیسے مدنی مذاکرے کی جھلکیاں ہیں اور امیر اہل سنت کے مدنی پھول اور اسی طرح سے مدنی مذاکرہ ٹوپک وائز جیسے مدنی مذاکرے ہوتے ہیں تو ایک مدنی مذاکرہ دے تین گھنٹے کا ہے چار گھنٹے کا تو اس میں سے ٹوپک نکل نکل کے وہ مدنی چینل میں اسلامی بھائی اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اور وہ ٹوپک وائز اپلوڈ ہوتا ہے تو یہ تو یعنی کسی خاص پرٹیکولر ٹوپک سننا ہو تو وہ اس کو سرچ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ شورٹ کلپس بھی ہوتے ہیں بہت سارے ایک ایک منٹ کے دو دو منٹ کے وہ شیئر بھی ہوتے ہیں لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں اسی طریقے سے واتس ایپ اسٹیٹس بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں تیس تیس سیکنڈ کے اپلوڈ کرتے ہیں اور الحمدللہ دنیا اس کو اپنے اسلامی بھائی جو بھی وابستہ ہیں الحمدللہ وہ اپنے موبائل کے واتس ایپ اسٹیٹس پر لگاتے ہیں اور اس کے ڈیمانڈ بھی آتی ہے ڈیمانڈ بھی ہے اور اس کے ڈیمانڈ بھی آتی ہے نیا واتس ایپ اسٹیٹس کونسا آیا تو الحمدللہ یہ پورا شعبہ میرے پاس ہے اس میں الحمدللہ شعبہ امیر اہل سنت مدنی چینل میں ان کے ساتھ میرا جو ہے وہ آپ کا لنک رہتا ہے ماشاءاللہ آپ صرف ناتخواہ نہیں ہیں بلکہ ایک بہت اچھا دعوت اسلامی کے مدنی کام نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کی سمجھیں پرمنٹ ایک جوب بھی ہے جو آپ کر رہے ہیں جب تک ہماری آئی ٹی آپ سے یہ کام لیتی ہے ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں اللہ تعالی اور برکتیں دے ترقیان دے اور آگے بڑھیں اور یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ویب سائٹ وغیرہ جس میں دعوت اسلامی کا کانٹینٹ ہوتا ہے اور دیگر ایپس وغیرہ کی بھی لنکس وغیرہ ہوتا ہے تو یہ کہاں کہاں کھل رہے ہیں کتنی جگہوں پہ چل رہے ہیں دعوت دنیا بھر میں یہ بھی ہمیں پتا چلتا رہتا ہے الحمدللہ دنیا کے کافی ممالک میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کو وزٹ کیا جا رہا ہے اور ہماری اپلیکیشن سب سے مقبول اپلیکیشن جو ہماری دو اپلیکیشن ہیں آئی ٹی کے ایک القرآن اپلیکیشن اس میں دو اپلیکیشن ہیں ایک بیگر ترجمہ کی اور ایک ترجمہ کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی ہے شاید ترجمہ تفسیر سرات الجنام اور اسی طرح اوقات نماز اپلیکیشن آپ دنیا میں کہیں نہیں ہو آپ کے موبائل میں نیٹ چل رہا ہے گیٹ لوکیشن کریں وہیں کی لوکیشن آجائے وہیں بیٹھے بیٹھے نماز کے اوقات کا پتہ لگ جاتا ہے یہ سفر میں بہت کام آتے ہیں سفر میں ایک کیبلہ ڈیریکشن بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس کا اس کیلئے انٹرنیٹ کا ہونا ضروری ہے جی انٹرنیٹ کا ہونا ضروری ہے صحیح لیکن گیٹ لوکیشن کے لئے شاید ضروری نہیں ہے گیٹ لوکیشن کے لئے ضروری ہے نیٹ ہوگا تو گیٹ لوکیشن وہ جی پی ایس سے نہیں ڈیریکٹ وہ لے لے گا جی پی ایس سے ایکٹیف کر لیں تو انشاءاللہ لے لے گا اچھا میں نے نوٹ کیا ہے کہ بغیر انٹرنیٹ کے بھی بعض اوقات وہ کرنٹ لوکیشن کی آپ کو ٹائمنگ بتا دیتا ہے میں نے اپنے پاس تو یہی دیکھا ہے کہ تبلے قسم نہیں بتاتا انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے اچھا کرنٹ لوکیشن کے اوقات کے لئے ہوئی جی انٹرنیٹ انٹرنیٹ تو آج کل نورملی اویلیبل ہوتا ہے دنیا پر میں ماشاءاللہ اور برکتیں عطا فرمائے آپ کا جو شعبہ ہے وہ بھی ترقی کریں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی پیاری پیاری ناتے بھی ہم سنتے رہتے ہیں وہ اپنے بڑا پیارا کلام پڑھا تھا ہم مدینے سے اللہ حق کیوں آگئے جو محفلِ استقبالِ حجاجِ کرام میں چاہوں گا کہ آج موقع ملے تو ضرور سنائیے گا عظیم بھائی نے ایک بڑا بردس کلام پڑھا پچھلے دنوں کعبہ دکھا دے مولا میں چاہتا ہوں آپ اس سے آغاز بھی فرمائیں پھر انشاءاللہ کچھ آپ سے بھی بات کرتے ہیں آپ دونوں آئی ٹی میں ہوتے ہیں ایک ہی شعبے میں آپ عظیم بھائی دعوت اسلامی لٹنیٹ کی لیبریڈی دیکھتے ہیں اور میں امیر اہل سنت کی ویب سیٹ کتے دپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں آئی ٹی میں آئی ٹی میں تقریباً دس سے بارہ دپارٹمنٹ ہیں اور کموں بھی ایک سو دو سے زائد جو ہے امپلائیز جو ہے وہ خدمات اجام دے مشہر سنکڑوں امپلائیز بھی ہیں اور ایک ہی شعبے میں دس شعبے بنے ہوئے اور اگر آپ اور ڈیپ میں جائیں تو پچھس تیز بن سکتے ہیں اور بناتے نہیں ہوں گے کہ بہت کام پھیل جائے گا آدل بھائی کی اور میری جوب ڈسکیشن تکیباً ایک ہی ہے بس فرق اتنا ہے کہ آدل بھائی ایلیازکری.com پہ کام کرتے ہیں اور میری زمیداری ہے آپ کے باس بھی ویب سائٹ ڈاوراسلامی.net www.daوراسلامی.net تو بی فرنک آج کل کوئی ویب سائٹ ہے ویسے کھولتا ہے کہ اب تو سمارٹ فونز جو جس طرف جا رہے ہیں اب تو سب اپس پر آ چکا ہے نہیں استعمال کرتے ہیں کرتے ہیں ویب سائٹ ابھی بھی ہے ٹرافک اس پر اس میں اشفاق پہ یہ چیز ہوتی ہے وہ ویب سائٹے لوگ ویزٹ نہیں کرتے جو اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتی لیکن الحمدللہ آئی ٹی مجلس کے طرح جو ویب سائٹ سل رہی ہیں الحمدللہ اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جاتا ہے اس میں کونٹینڈ رکھا جاتا ہے اس میں میڈیا رکھا جاتا ہے ٹیکس کی صورت میں ڈیٹا موجود ہوتا ہے تو الحمدللہ ویزنٹر بڑھتے ہیں صحیح ہماری جو نات پروڈکشن ناتے آرہی ہیں وہ بھی اس پہ ہوتی ہیں جی جی ماری جو لیڈیا لائبری میں جا کر جی اگر کلام کو سرچ کرنا چاہیں تو بھی مل جائیں گی ناتے کلام کو سرچ کرنا چاہیں تو بھی مل جائیں گی ہم نے وہی جو آپ شروع میں اشارہ فرمارے تھے کہ منجاد منکبر تو ہم نے ایک کٹیگریز بنائیویں الگ الگ جن کو اس کی نولیج ہوگی تو وہ آرام سے پہج جائیں گے جس کو نہیں ہے جو ہر سب کو ناتی کہتے ہیں تو شاید اس کو پریشانی ہو جس کو پتا ہوگا تو منکبر تو منجاد سب میں الگ الگ پہج جائے گا ہم نے ایک کٹیگریز کیا اپ ٹو ڈیٹ رکھنے سے یہ ہے کہ ویب سائٹ پر ٹریفک رہتا ہے اچھا ہماری جو نئی کتابیں آتی ہیں وہ بھی ہمارے اس ویب سائٹ پر ہوتی ہیں جی جی ہم دوی یہ الہم مول دی بالخصوص یہ کہ پی ڈی ایف کے ذریعے تو بڑی آسانی ہوگئی آپ کسی بھی کتاب کو خریدیں نہیں خریدنے کی آپ کو مدف سستی ہوتی ہے یا پیسے نہیں ہیں ایسا ہی ہے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں موبائل میں فری میں آ جائے گی ایسا ہی ہے الحمدللہ بلکہ میرا خیال ہے کہ کئی کتابیں تو مکتبے پر بعد میں آتی ہیں پہلے ویب سائٹ پر مل جاتے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے یہ فائدہ مند چیز ہے امیر اللہ سنت ہر ہفتے ایک رسالہ دیتے ہیں وہ بھی ویب سائٹ پر مل جاتا ہے الحمدللہ وہ رسالہ بھی ہوتا ہے میرا شاہدہ وہ رسالہ بھی اس کو بقاعدہ ہائلائٹ کرتے ہیں اور آڈیو بک بھی پہلے سے موجود ہوتی ہے مطلب وہ جس ہفتے کا ہوتا ہے وہ ہفتہ آنے سے پہلے الحمدللہ وہ موجود ہوتی ہے آدل بھائی اس کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں چاہے وہ آدل بھائی کے ذمہ ہے اس میں امیر اللہ سنت ایک ہمارا پورشن بناوا ہے اس میں آڈیو بک بھی ہوتی ہے تحریر بھی ہوتی ہے امیر اللہ سنت دعا دیتے ہیں امیر اللہ سنت ویڈیو کی شکت میں وہ بھی ہوتی ہے ایک ہی جگہ پہ سب مل جائے گا صحیح کیونکہ بعض لوگوں کو کوئی سینڈر نہیں ہوتا بھیجنے والا وہ چلے جائیں سمپلی ویب سائٹ پہ وہ مل جائے گا سب کچھ مل جائے گا ہم کو تو نارملی ویٹس اپ پہ ہی سب چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو بھی مل جاتی ہوں گی ہم کو بھی مل جاتی ہیں ہمارے تنظیمی جو کروں پہ لیکن بعض دنیا کے ایسے جگہیں ہوں گی بعض اسلامی بھائی مدنی چینل پہ سنتے ہوں گے آڈیو بک وغیرہ لیکن ملے کہاں سے تو یہ ویب سائٹ سے مل جائے گی ایسے تمہیں مل سکتی ہے اور ایک ایمیل ایڈریس میں ناظرین کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو ڈھونڈنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو ایک ہمارا ایمیل ایڈریس ہے support at davatislami.net support at davatislami.net اس پر ایمیل کر دیں تو انشاءاللہ اس پر ریپلائے کر دیں کچھ اشار ہو جائیں کعبہ دکھا دے مولا منا پیارا کلام عظیم بہنے پڑھا تھا پچھلے دنوں ناظرین پر بھی موجود ہے آئیے کچھ کعبے کی یاد میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا ہر آنکھ چاہتی ہے ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا 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 اللہ ہو اللہ 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 میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے میرے کعبہ دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے کھو گے کھو گے سباست تو مروی کی چھوٹیوں تاں گے خاغش مچل رگ گے خاغش مچل رگ گے کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ بغتاد دیکھیں زندگی کے یہی تو بڑے سنہرے دن ہوتے ہیں کعبہ میں گزرتے ہیں مدینہ میں گزرتے ہیں لاکھوں لاکھ مسلمان آج بھی ایسے ہیں جنہوں نے مدینہ نہیں دیکھا کعبہ نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ شب جمعہ کے صدقے انہیں بھی مدینہ لے جائے انہیں مکہ پہنچا دے اللہ کی رحمت سے کوئی بہید نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ دکھائے کچھ کال شامل کرتے ہیں ساکر و شیر سے رہن برش اتاریہ اس کر رہا ہوں الحمدللہ اشفائے برکے سلسلے میں آج دو دو پیارے پیارے ناکھان ہمارے عادل اتاریہ اور ہمارے عظیم بھائی دونوں تسکی فرما ہے ہماری مدینی منیہ آلیہ اتاریہ اس کے عمر صرف ڈیڑھ سال ہے تو ان کو جو پسند ہے نور والا آیا ہے اس کو بہت پسند ہے اگلی کون اس میں ناکھان کا ناکھ پڑھنا بھی بہت اچھا ہے اس سے بھی لوگ قریب آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مبلغ ہونا تو یہ سونے پہ سوہا گا ہے اب اس میں جو ہمارے ناتخہ ہیں ان کے لئے ایک میسیج بھی ہے کہ جیسے کہیں میں فیل میں گئے تو ناتے پڑھیں تو ساتھ میں کچھ سنتیں بتا دیں کچھ دعوت اسلامی کی محول کی برکت بتا دیں تو لوگ اتنے معنوس ہوتے ہیں اور الحمدللہ ساتھ وہ پھر سفر کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو مبلغ کی ایک اپنی اہمیت ہے تو یہ مطلب صرف بندہ ناتخہ بن کے نہ رہے بلکہ ایک مبلغ بھی ہونا چاہیے ایک بیان بھی کرے کچھ مدنی پھول بھی دینے کی اس کی ترقیب ہون ہوا تھا اس حوالے سے آپ نے ناتخوانوں سے عرض کی تھی بڑا زبرزاس مدنی پھول تھا کہ اگر دو ناتوں کا وقت ہے تو بیچ میں کوئی مدنی پھولوں کا کوئی سنتیں سکھانے کا سیشن کر لیں چاہیں تو دیکھ کر موبائل میں آج کل رسالے وغیر آ جاتے ہیں دو تین منٹی سے ہی آپ کچھ بیان تو کریں کیا پتہ ایک بندہ بھی ایک ہزار کا مجمع اور ایک بندہ بھی کوئی سنت کا پیروکار بن گیا تو خواب تو آپ کا ہے نا انشاءاللہ ایسی کئی چیزیں آپ اپنائے ہوئے ہوں گے جو کبھی کسی نے آپ کو بتائی ہوں گی ایسی کئی وظائف ہوتے ہیں ایسے کچھ اوراد ہوتے ہیں بعض سنتیں ہوتی ہیں آپ نے کسی کی دو تین منٹ کی کلپ سنی اور اسی میں آپ کو وہ چیز کلک کر گیا آپ نے اس کو اپنا لیا اور آپ وہ مثال کے طور پر دس سال سے کر رہے ہیں تو بتائیے جس نے آپ کو بتایا تھا یا جس کا کلپ سنا تھا اللہ کی رحمت سے اس کو بھی تو عجر ملتا ہوگا تو یہ آپ ناتخواں بھی اگر کریں گے فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور مبلغ وہی مبلغ ہے جو قرآن و سنت شریعت کے مطابق بیان کریں اپنی طرف سے آئے بائیں شائن لگے رہنا یہ بھی درست نہیں ہے مطلب بولنا ہے تو محتاط بولنا ہے ایسا نہیں کہ جو شیر آیا دے مار ساڑھے چار آپ نے تشریح کرنی ہی کرنی ہے تو آتا ہو تو کریں ضروری نہیں ہے آپ نے کرنا ہی ہے دیکھ کر سیکھ کر اور بالکل سوچ سمجھ کر بعض اوقات منچ پر بڑے بڑے علماء اکرام بیٹے ہوتے ہیں اور ناتخان صاحب جو ہیں وہ لگے پڑے ہیں اور قائدہ جو ہے وہ کم علمی کے باوجود ایسے ایسے موض اوپر گفتگو شروع کر دیتے ہیں جو اپنا علم بھی اس پہ کم ہوتا ہے عوام الناس بعض اوقات وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں یار یہ کیا بات کر گیا تو بات کریں سمجھ کر کریں کمپریہنسیو بات کریں سنتیں سکھائیں اور آسان اور فہم والی بات کریں اور دعوت اسلامی کے جو شاعتی ادارے مکتبت المدینہ کے رسائل بکس وغیرہ سے اگر لے کر آپ کچھ درخواست پیش کریں تو یہ زیادہ اہم اور مفید اور آسان ہو سکتا ہے مزید کال ماشاءاللہ بہت ساری فرمائشیں بھی آئی ہوئی ہیں آئیش لکھتے ہیں عظیم بھائی سے التجا ہے کہ پیارے نبی جیسا کوئی نہیں یہ کلام ضرور سنائیں سلسلے میں انشاءاللہ سنتے ہیں ایک بھائی نے فرمائش کی تھی یا مصطفی عطا ہو چلیں دو شیر اس کے سنا دیتے ہیں عظیم بھائی سے یہ کلام سننیں گے انشاءاللہ یا مصطفی عطا ہو پھر ازین حضری کا آیا مصطفی عطا ہو پھر ازین حضری کا آ کر لو مصطفی عطا ہو پھر ازین حضری کا آ کر لو مصطفی عطا ہو پھر ازین حضری کا آ کر لو مصطفی عطا ہو پھر ازین حضری کا آ کر لو دیکھا دو رمضان میں مدینو بے شکش بنا لو آکا میرے پانے دو گھڑی کا میرے آنکھا بے شک بنا لو آنکھا میمے مان دو گھڑی کا کر لو نظر آ کر میں آپ کی گھڑی کا آیا مصطفی خودارا اور میزاں پہ سب کھڑے گئے مصطفی خودارا اور میزاں پہ سب کھڑے گئے مصطفی خودارا اور میزاں پہ سب کھڑے گئے نظر آ کر میں آپ کی گھڑی کا کر لوں نظر آ کر میں آپ کی گھڑی کا ماشاءاللہ بہت زبردست کلام آپ نے سنایا ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ایک خوبصورت شعر آئیے پہلے اس کی طرف بڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کون سا شعر ہے آج ہمارے ناظرین کے لیے تو اس کی کچھ وضاحت ہم پیش کریں گے انشاءاللہ رظیم بھائی سے ایک انشاءاللہ اچھا سا کلام سنتے ہیں شعر میں آج دیکھیں غوث پاک کی منقبت کا ہی شعر ہے شعر ہے تو حسینی حسنی کیوں نہ محید دی ہو اے خزر مجمع بہرین ہے چشمہ تیرا یہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اس میں سے لیا گیا شعر ہے اور یہ غوث پاک کی بارگاہ میں ارس کرتے ہیں اے شیخ عبدالقادر جیلانی آپ تو حسینی بھی ہیں حسنی بھی ہیں آپ کا جو شجرہ نصب ہے وہ امام حسن اور امام حسین دونوں تک پہنچتا ہے ماں اور باپ والدہ اور والد دونوں نجیب الطرفین ایسے اولاد کو کہا جاتا ہے ایسے بچے کو کہ جو اس طرح کا عالی نصب رکھتا ہو تو غوث پاک حسنی سید بھی ہیں حسینی سید بھی ہیں تو ارس کرتے ہیں تو حسینی حسنی یعنی اے غوث پاک تو حسینی بھی ہے تو حسنی ہے کیوں نہ محید دی ہوں غوث پاک کا جو لقب ہے وہ محید دی بھی ہے یعنی دین کو جلا بخشنے والا زندہ کرنے والا دین کو نئی تازگی دینے والا اور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عطرہ نو کے صدقے یقیناً دین پاک کو دین اسلام کو ایک ترقی ملی برکت ملی جلا ملی تازگی ملی کہتے ہیں جو حسینی بھی ہو حسنی بھی ہو پھر کیوں نہ وہ محید دی ہوں وہ کیوں نہ دین کو تازگی بخشنے والا ہو تو حسینی حسنی کیوں نہ محید دی ہو اے خزر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا غوث پاک کا ایک لقب خزر بھی ہے یہ آپ کی عزت افضائی کے لیے ہے تو آپ کہہ رہے ہیں اے میرے خزر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا آپ کا جو فیض کا چشمہ ہے نا وہ ایک سمندر سے نہیں آ رہا ہے بلکہ آپ کا جو فیض کا چشمہ ہے جو آپ کے انوار و تجلیات کی برکتیں ہیں وہ مجمع البحرین یعنی حسینی فیض بھی آ رہا ہے حسنی فیض بھی آ رہا ہے تو یہ گویا دو بہر دو سمندروں کا مجمع یہ غوث پاک کی ذات ہے امام حسن کا فیض بھی ہے امام حسین کا فیض بھی ہے ان دونوں کو مولا علی کا فیض مل رہا ہے اور مولا کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان لٹا رہے ہیں تو پھر غوث پاک کا جو ہو جاتا ہے وہ بحرین یعنی دونوں سمندروں کا فیض حاصل کرتا ہے کیا بات ہے غوث پاک کو اللہ آپ اگر سنائیں تر سنیں تُو حسینی حسنی کیوں نہ محیوتی ہو تُو حسینی حسنی کیوں نہ محیوتی ہو اے خزر مجمع بحرین مل ہے چشمہ تیرا ہواہ کیا برتبہ غوث ہے بالا تیرا جو غوث پاک کی ایسی شان میان کرتا ہے نا جو ان کے اپنے بزرگوں کی گن گاتا ہے پھر اللہ اس کا بھی بول بالا کرتا ہے ان کے بھی پھر نام ایسے روشن ہوتے ہیں جو عالی حضرت کا نام ہے دنیا بھر میں عالی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمہ کی عزت اور آپ کی شورت کا ڈنکہ بچتا ہے اللہ ہمیں آپ کے دامن سے وابستہ رکھے عظیم بھائی ایک فرمائش تھی میرے پیارے آقا جیسا کوئی نہیں ایک آج شیر اس کا بھی ہو جائے پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف چلے اللہم صلی علیہ سیدی ناہم و علیہ محمد و قارب صلی اللہ علیہ وسلم حسن یوسف اور گے تاہا کا جلوہ اور گے حسن یوسف اور گے تاہا کا جلوہ اور گے حسن یوسف اور گے تاہا کا جلوہ اور گے مانگے کے نیاں اور گے مانگے کے نیاں اور گے مہر مدینہ اور گے حسن یوسف اور گے تاہا کا جلوہ اور گے آسمانوں پڑ گئے ادری سوئی سا شک لگے آسمانوں پڑ گئے ادری سوئی سا شک لگے دم میں سیرے لا مکاں دم میں سیرے لا مکاں میرا جے سیرا اور ہے حسن یوسف اور گے تاہا کا جلوہ اور ہے آزمی تھی نوح کی کشتی میں عالم کی نجا آزمی تھی نوح کی کشتی میں عالم کی نجا آغلب دل پاک کا آغلب دل پاک کا لیکن سبینا اور ہے حسن یوسف اور ہے تاہا کا جلوہ اور ہے حسن یوسف اور ہے تاہا کا جلوہ اور ہے ماشاءاللہ بہت خوب آدل بھائی آپ کے لئے بھی بہت ساری فرمائشیں آ رہی ہیں اور بہت ساری باتیں بھی کرنی تھی میں چاہوں گا مختصر ان کو آپ بتائیں نات خان کیسے بنے کب سے پڑھ رہے ہیں ناتیں مدھری چینل پر تو موقع ملنے کو ملتا ہے نات خانی الحمدللہ اسکول لائف سے ہی ہے اور الحمدللہ اسکول میں بھی اسیمبلی میں ناشریف پڑھنے کا سلسلہ تھا اور کافی اسکول کے مقابلوں میں بھی شرکت ہوئی ہے اور شیل وغیرہ بھی ملی ہے لیکن پروپر جو نات خانی کی فیلم میں آیا وہ دعوت اسلامی کے محول سے وابستگی ہوئی جب یہ الحمدللہ نات خانی کے فیلم میں پروپر آیا اور اس طرح سے جب آلہ حضرت کے اشار اور خلفہ آلہ حضرت کے اشار یہ سب جو ذہن ہے یہ دعوت اسلامی نہیں دیا اور جو مجھے یاد ہے کہ دعوت اسلامی کے محول میں سب سے پہلا کلام جو میں نے پڑھا تھا وہ تھا سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں کہاں پڑھا تھے اس میں یہ تھا کہ ہم ملتان شریف کے اجتماع میں جا رہے تھے تو ہمارے علاقے کے اسلام میں وہ معلوم نہیں تھا کہ یہ نات پڑھتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک نے مجھے بہت پہلے سنا تھا تو ٹرین میں ہی محفل ہو رہی تھی تو ایک اسلامی میں نے کہا ہے رہا عادل بھی نات پڑھتے ہیں ان سے سنیں تو میں نے کوشش کی سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے اس زمانے میں ہمارے مکتبت المدینہ نے ایک کیسٹ نکالی دی تو اس کا نام تھا بول بالا نور کا تو اس کے جو بیس آئیڈ تھی اس میں حاجی مشتاق نے یہ کلام پڑھا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تو اس میں قصیدہ نور میں ملایا تھا اور کوشش کی تھی کہ حاجی مشتاق کے انداز پر پڑھنی کی تو الحمدلہ وہ جب میں نے آنکھیں بن کر کے تقریباً تیس منٹ میں نے وہ کلام پڑھا جب آنکھیں میں نے کھولی ہیں تو اسلامی پر کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر الحمدللہ ہمارے جو علاقے کے نگران تھے انہوں نے مجھے آگے بڑھایا اور الحمدللہ پھر ایسا تھا کہ علاقے میں جو بھی محفل ہوتی تھی اس میں مجھے ضرور بلایا جاتا تھا پھر الحمدلہ کرتے کرتے پھر ترقی ملتی رہی لیکن میں نے دیکھا ہے آپ بڑا ہی اپنا پروفیشن کو بہت پہلے رکھتے ہیں کام پر آپ کا فوکس ہوتا ہے نات خانی تو زندگی بر چلتی رہی ہونا بھی یہ چاہیے نات خان جو ہے وہ بعض ایک تصور ایک ایمیج بنا ہوتا ہے کہ نات خان جو ہے نا کوئی اور کام بام نہیں کرتے اس طرح جو ہے ہے نہیں دراصل نات خان بھی اپنے روزگار بھی کماتے ہیں کاروبار کرتے ہیں جوبز کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنا معاملہ چلتا ہے نات خانی کا سلسلہ بھی چلتا ہے تو آپ کا جو ماشاءاللہ ایک آئی ٹی کا اپنا اب ویژن لے کے پروفیشن ہے اس میں بھی آپ چلتے ہیں اور نات خانی بھی آپ کی ماشاءاللہ چل رہی اور نات خانی بطور روزگار تو جائز ہی نہیں ہے کہ نات خان جو وہ مطلب اس کا وہ مطلب پیسے لے کر نات پڑھنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے ہر کس تو بہرحال اس پر تو امیرالسنت کی بڑے پیارے پیارے رسالے اور بیانات موجود ہیں تو الحمدللہ ناتیں بھی پڑھتے رہیں لیکن اگر وہ طالب علم ہیں سٹوڈرینڈ ہیں تو اپنی پڑھائی پر فوکس ضرور کریں اور دیگر جو ایلڈرز ہیں نات خان بھی ساتھ ساتھ ہیں تو اپنے کام کچھ پر بھی ضرور توجہ رکھنی چاہیے کہ دونوں چیزیں سب چلتے رہے آخرت کے تیاری کے لیے ہم نات خانی بھی کرتے رہیں عظیم بھائی ماشاءاللہ آپ بھی بجپن سے ناتیں پڑھتے ہیں الحمدللہ جب آنکھ کھولی تو مدنی ماہول میں آنکھ کھولی الحمدللہ کہ والد صاحب مدنی ماہول سے اٹیشتے مدرسط المدینہ سے یہ نات خانی کا آغاز ہوا مدرسط المدینہ میں آپ نے حفظ قرآن بھی کیا ہے الحمدللہ ناظرہ کونسا مدرسط کونسی شاخ میری پیدائش حیدر آباد کی ہے تو میں نے حفظ حیدر آباد سے کیا کونسے مدرسط مدرسط مدینہ سات نمبر اکیل آتی تھی اچھا سات نمبر مدرسط المدینہ یہی نام تھا اس شاخ نمبر سات مدرسط المدینہ تھا شاخ نمبر سات کونسے علاقہ تھا علاقہ لطیفہ آباد لطیفہ آباد ہو سکتا ہے وہاں کے کوئی ساتھی سننو آپ کے مدرسط کے قاری صاحب ان کی بھی دل جو ہو جاتی ہے چلو ہمیں یاد کر لیا اس بار نے ہماری شاخ تو بتائی کام پڑتا تھا نہیں الحمدلللہ جو چھٹی کا ڈائم ہوتا تھا تو ہمیں آلہ حضرت کا کلام سناتے تھے اچھا تو وہ سن سن کے مجھے شوق پڑتا ہوا کہ ماشاءاللہ ان کی اتنی اچھے آوازیں میں بھی نات پڑوں تو وہ بس پڑھتے پڑھتے پھر حمدلللہ میرے والد صاحب کے اس میں بہت بڑا کردار ہے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شوق ہے تو وہ مجھے محفل میں لے کے جاتے تھے ان کے دوست تھے وہ ہر مہینے محفل غوثیہ کیا کرتے تھے اچھا ہر ماہ تو میرے والد صاحب ہر ماہ جو ہے اس محفلیں مجھے لے کے جائے کرتے تھے تاکہ یہ نات پڑھیں حمدللہ وہاں سے پڑھتے پڑھتے پھر مزید اللہ اور برکتہ عطا فرمائے آپ کو اور دعوت اسلامی کے ماحول سے ہم سب اٹیچ رہے ہیں ہمیشہ استقامت رہے دین کا کام بھی اللہ ہم سے لے لے قبول فرمالے اخلاص کے ساتھ نور والا آیا ہے کہ مدنی منی کی فرمائش بھی رہ گئی ہے وہ ایک شعر سنا کر اختتام کرتے ہیں چند نعرے بھی لگا دیجئے گا پھر آغاز بھی ہو جائے تیاری شروع ہو جائے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا دور چھایا میں پڑھو اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا ربیب اللہ اسلام علیکہ یا ربیب اللہ جب تلکیے چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے جب تلکیے چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے کب تلک جشلے بلاد ہم ملاتے جائیں گے دور والا آیا ہے دور لے کر آیا ہے دور والا آیا ہے دور لے کر آیا ہے سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سرکار کی آمد مرحبا سارے کھی آمد مرحبا مرحبا دور والا آیا ہے دور لے کر آیا ہے مرحبا دور والا آیا ہے دور لے کر آیا ہے سارے عالم دے دیکھو کے سامور چاہ آیا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا ہمیں اجازت دیجئے صلو اللہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ محمد صل اللہ علیہ وسلم اگرچہ جان بھی اس راغ میں قربان ہو جائے مگر ناتے نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مگر ناتے نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے ہرگز نہ چھوڑیں گے